سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ النور رکو نمبر چار آیت نمبر 26 سورہ نور کے مزامین کا سلسلہ جاری ہے ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی محول میں ایک اسلامی مملکت میں ایک اسلامی ریاست میں اور ایک اسلامی گھر کے اندر انستداد بیخیائی فہاشی اور یعنی بیخیائی کی روک تھام کے سلسلے کی حکمات کا سلسلہ جاری ہے پہلے اجتماعی حکمات آئے حد قضف حد زنا لان واقعی عفق کا تذکرہ بتایا گیا اور اب ایک گھر کے اندر بیخیائی فہاشی کو روکنے کا طریقہ اور اس کا حکم بتایا جا رہا ہے یہاں پر سب سے پہلا حکم یہاں پر سب سے پہلا حکم استیزان کا اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں دیکھو تم تو میری باتیں مانتے ہو تم ایک اور بات مان لو میرا ایک اور لا مان لو لا تدخلو نہ تم داخل ہو کہاں پہ نہ داخل ہو بیوتن غیر بیوتکم ان گھروں میں علاوہ تمہارے گھروں کے یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل تم تب تک نہ ہو مسلمانوں کو مومن مردوں عورتوں کو کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا عدب سلیکہ طریقہ وطیرہ انداز سکھایا جا رہا ہے ہمارا دین کتنا کامل ہے کتنا جامع ہے کتنا مکمل ہے کتنی باریک بینی کے ساتھ احکامات کتنی پرسیشن پرفیکشن کتنی منیوٹسٹ اف ڈیٹیلز کو بھی ٹچ کیا گیا اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل بھی ہو گئے تو داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا اور معاشرتی آداب اور ایتھکس کو کتنی پرسیشن کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے علاوہ جب تم داخل ہو تو تم داخل ہونہ حتی شرط لگا دی گئی حتی تستانسو یہاں تک کہ تم تستانسو کا طریقہ اختیار کر لو یہ کیا کہاں جا رہا ہے تستانسو کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں جانے کے لئے اللہ نے لا لگا دیا گویا تستانسو کا لوک لگا ہے ہر دوسرے کے دروازے پر جب تک یہ تستانسو کا دروازہ اس کا تعلیٰ نہیں کھولے گا تمہارے لئے لا ہے کسی گھر کے داخل ہونے کے لئے اس کا روٹ ورڈ حمزہ نونسہ سین انسا انس کا مطلب کیا ہے کسی چیز سے محبت اور رغبت ہونا تستانسو کا مطلب یہ ہے یہاں تک کہ تم کسی کا انس معلوم کر لو اگر وہاں محاورہ سادے سے مطلب ہیں اس کا مطلب بتایا جائے تو کیا ہوگا کہ تم اپنے گھر کے علاوہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے لگو گے تو تم اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں ان گھر والوں کا انس تمہارے اس گھر میں جانے کی رغبت اس کا شوق اس کا میلان ان کی خاخش ان کی مرضی ان کی رضا مندی کا پتا نہ کر لو کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں پتا نہ ہو کہ تمہارا آنا جانا ان کو اچھا بھی لگتا ہے تمہارا ان کے گھر میں داخل ہونا تمہارا ان کے گھر میں آنا جانا ان کو پسند بھی ہے وہ اس چیز کے ساتھ رغبت بھی رکھتے ہیں کہیں ان کو تمہارا آنا نا پسندیدہ تو نہیں نا گوار تو نہیں کہیں کراہت تو نہیں محسوس کرتے تمہارے آنے جانے سے تو لہٰذا ان کا رغبت ان کا شوق ان کا میلان ان کی پسند یہ سب معلوم کر لو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر وہ تمہارے جانے کو پسندی نہیں کرتے تو پھر مت جاؤ وہاں پہ تو ایک تو گھر والوں اور اہل خانہ کی رغبت محبت میلان ان کی پسندیدگی کو معلوم کرنا ہے اور دوسرا اس کا شرعی حوالے سے استیزان کا تصور ہے کہ تم کسی کے گھر میں داخلے سے پہلے استیزان یعنی ان کی اجازت کو طلب کر لو بلا اجازت کسی کے گھر میں داخلے کے لیے لا لگا دیا گیا رکاوٹ ہے منہ ہی ہے لا ہے نوا کی اور don't ہے قرآن کا کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت داخلے کا اس دور کے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ آپ کو پتا ہے کہ عرب جاہل تھے بددو تھے گوار تھے اجڑ تھے illiterate تھے یا نیجوکیٹر تھے کوئی فنیس نہیں تھا کوئی پولش نہیں تھی کوئی ایٹکیٹس اور ایتھکس نہیں تھی کیا حال تھا ان کا ان کا حال یہ تھا کہ وہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں اول تو ان کے گھروں کے باہر دروازے تو تھے ہی نہیں پریمیٹیو ساتھو دور ہے گھر کے دروازوں کے باہر نہ دروازے ہیں نہ دہلیزیں ہیں نہ روک ٹوک کا کوئی ذریعہ ہے اور نہیں کوئی پردے یا کوئی کوئی کپڑے آویزان کیے جاتے تھے لٹکائی جاتے تھے دروازے کھل نہ کھلے نہ دروازے نہ چوکٹیں اور یہ کیا کرتے تھے نہ دستک دیتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت بغیر کسی تکلف کے گھسے چلے آتے تھے اور گھروں میں کہاں تک گھسے چلے آتے تھے یہ یہ عرب کے دور کے جاہل لوگ یہ نہیں کہ جب گھر کے دروازے سے گھستے تھے تو سہن تک رہتے ان کے اندر کے کمروں تک گھسے چلے آتے تھے تو ان کو اندبر سلیکہ سکھایا جا رہا ہے ارے جاہلو ایک دوسرے کے گھر میں بلا اجازت نہ داخل ہو جائے کرو لیکن قرآن کے حکمات صرف اس دور کے لوگوں کیلئے تو نہیں ہیں ہر دور کے لئے ہیں تو آج کے لئے بھی حکمات ہیں یہ حکم بنیادی طور پر آج کے لئے بھی ہے آپ دیکھیں کہ کسی شخص کہا دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ایک مرد کسی کے گھر میں داخل ہو یا ایک عورت استعدان کے بغیر داخل ہو اس میں کیا ہوگا کتنی کباہتیں ہیں اور ہلکی سے عقل سمجھ رکھنے والے اس ایتھکس کو سمجھ سکتا ہے اب باہر سے ایک مرد کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو جائے گھر کے اندر خواتینیں خانہ ہیں گھر کی خواتین ہیں آپ کو بتائیں کہ گھر کی خاتون جب گھر میں اکیلی ہوتی ہے یا اس کی وردگرد اور خواتین ہوتی ہیں پس اوقات ستر کا اتمام نہیں ہوتا اکیلی ہے تنہا ہے گھر میں کام کاج کر رہی ہے پس اوقات بازو اوپر کیئے ہیں پائنچے اوپر کیئے ہیں سر کی اوڑی سر پہ نہیں ہے گھر کے مرچب گھر کے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کیا اس کا لباس کیا اس کا ہولیا کیا اس کی حالت کیا اس کی کیفیت ہے اب اسی حالت میں اگر بلا تقلف ایک باہر کا مرد اپنے گھر میں گھستا ہی چلا آئے گا تو کیا ہوگا اس کے پردے اس کے ستر کے معاملات کی نفی ہوگی اور صرف یہ نہیں کہ ایک مرد ہی گھسے گا آپ دیکھیں کہ کسی نامحرم مرد کا کسی کے گھر میں گھسنا ہی تو صرف ناپسندیدہ نہیں ہے ایک عورت بھی اگر کسی دوسرے کے گھر میں جا گھسے گی اور اس گھر میں گھر میں مرد موجود ہیں کیا حالت ہے کیا کیفیت ہے کیا پوزیشن ہے کیا حیت ہے کیا لباس ہے کیا بساوقات وہ سب کچھ ایک خاتون باہر سے آنے والی کیلئے بھی موضوع نہیں ہے وہ سب کچھ ایکسپیرینس اور ابزرب کرنا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کوڈ آف ایتکس سکھا دیئے یہ ہمیں ایتکس اور ایٹیکیٹ سکھا دیئے کہ کوئی مرد ہے یا کوئی خاتون ہے کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوگا یہ استیزان کا طریقہ بنیادی طور پر کس چیز کو محفوظ کر رہے ہیں اختلاط مرد و زن کے اختلاط ان کی فری مکسنگ کو منع کیا جا رہے ہیں اور گھر کے محول کے معاشرے باہر اور اندر کے انٹریکشن کا طریقہ سکھایا جا رہے ہیں پہلے تو معاشرے کا طریقہ سکھایا گیا اب پھر معاشرے سے گھر کا طریقہ پھر گھر کے اندر کا طریقہ اور وطیرہ سکھایا جائے گا کہ جب باہر سے کوئی اندر آئے گا تو کیسے آئے گا بلا روک ٹوک مخلوت محفل مرد و زن کی اس کی رکاوٹ کا طریقہ اختیار کیا جا رہے ہیں تو گویاں گھر میں آنے سے پہلے اجازت کا طلب کرنا اور اس کا صریقہ سکھایا جا رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا استیزان اور اجازت کے طلب کرنے میں صرف جسمانی داخلہ شامل نہیں ہے یعنی فیزیکل انٹری کی اجازت صرف اس سے مقصد نہیں ہے نگاہ کو اور کان کو داخل کرنے کیلئے بھی اجازت کی ضرورت موجود ہے یہ استیزان میں پھر سمجھا رہی ہوں یہ استیزان صرف جسمانی داخلے کیلئے نہیں ہے کہ فیزیکل انٹری کیلئے تو اجازت ہو لیکن جھانک پہلے ہو رہی ہو یا پہلے کان لگا کے سنا جا رہا ہو گیٹ سے داخل تو نہیں ہو لیکن وہ گیٹ کے درمیان جو تھوڑی سی درار رہے اس میں سے جھانک رہے اندر کیا ہو رہے یا کان داخل ہونے کیلئے اجازت کو طلب کرنے کا کیا مقصد یعنی اگر تم نے دروازے میں سے گیٹ کے اوپر سے نیچے سے بیچ میں سے جھانک تانک کے اندر کا پورا بھرپور جائزہ لے ہی لیا ہے تو یہی تو تم نے خود اندر جا کے کرنا تھا تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھاگ میں اپنے جانے کی اجازت طلب کرنے کا کیا مطلب اسی طرح کان لگا کر سننا یہ بھی کسی کی پرائیویٹ زندگی اور کسی کے پرائیویٹ معاملات میں انٹیفیرنس ہے اور شریعت ویسے بھی آپ کو بتیں سورہ حجرات میں کیا حکم وَلَا اللہ ہے داخلے پر اور پھر تجسس پر اور تجسس کی غرض سے اگر میری نگاہ یا میرا کان کسی کے گھر میں پہلے داخل ہو گیا تو یہ قرآن کے دو نواہی کو اپنے لئے جائز کرنے کا طریقہ اکار ہے آپ صلی اللہ علیہ نے یہ تانک جھانک کرنے والے کو کتنا ناپسند فرمایا حدیث میں وہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانک اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانک اور تُو کنکری مار کے اس کی آنک پھوڑ دیت تجھ پر کوئی گناہ نہیں اتنی اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ اگر تیرے گھر میں کوئی تانک جھانک کرتا ہے اور تُو کنکری یا پتھر مار کے اس کی آنک پھوڑ دیت تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں اور اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والوں نے اس کی آنک پھوڑ دی کرنا کسی کے گھر میں کان لگا کے سن کسی کے پرائیویٹ زندگی کے اندر انٹیفیر کرنا اور خلل انداز ہونا اس سے منع کیا جا رہا ہے اور اسی کے زمرے میں آنے والی باقی چیزیں بھی ہیں کسی کی ٹیلیفون لائن کسی ٹیلیفون سن کسی کے موبائل پہ کی چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عدیس ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے خط پر نکاح ڈالی جس شخص نے اپنے کسی بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نکاح ڈالی بس اوقات ہوتے ہوتے کہ وہ فون پڑھا ہوتا آج کل تو پاسورڈ لگا 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 لگ کر رکھتے پھر کچھ ایسے سیانے ہوتے کہ چار پانچ دس پندرہ پاسورڈ لگا کے پاسورڈ بھی کھول لیتے ہیں جہاں تجسس ہے وہاں تو سب کچھ ہوتا نا توڑ ہر چیز کا موجود ہے پھر دا مومنٹ ایک موبائل پڑھا مل جاتا جب گئی ہے نا فورا نکل اس کے میسیجز پڑھ لیں یہ کیا ہے حدیث دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی کے خط پر بغیر اس کی اجازت کے نکاح ڈالتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں جھانکتا ہے یہ جو بلا اجازت فیس بک کا اور وہ سارا کچھ اجازت کے بغیر ہاں جس نے پرائیوٹ نہیں رکھا پبلک کیا تو بس ٹھیک ہے اس نے پبلک کیا ہی دکھانے کیلئے تو ہم پبلک بہت کچھ کچھ کرتے ہیں اللہ ہمیں ماں بیٹا بات کریں اور باہر بہورانی جو ہے وہ کان لگا کے سن رہی ہے کہ کیا کانوسیشن ہو رہی ہے یا وہ باہر اندر میہ بیوی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باہر نندیاں ساس جو ہے وہ کان لگا کے گفتگو سن رہی ہے تو یہ سب کیا ہے کسی کی پریویسی کو انٹرفیر کیا جا رہا ہے تو یہ استیزان کے حقامات کے خلاف حقم ہے آپ نے مختلف حدیث میں سمنہ فرما دیا اور پھر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اجازت طلب کیے بغیر نہ جاؤ پھر طریقہ سکھا دیا ہمیشہ جب ایک دونٹ آتا ہے تو کیا آتا ہے ایک دعو آجاتا نا کہ تم داخل نہ ہو کب تک نہ داخل ہو جاتے وقت استیزان کرنا اور کیا کرنا وہ تو سلم اور تم سلام کر داخل ہو گھر میں داخل اپنے گھر میں داخل اور کسی اور کے گھر میں داخل کے لیے سلام کا طریقہ کسی اور کے گھر میں داخلے سے پہلے تو استیزان بھی ہے اور پھر سلام ہے اپنے گھر کے داخلے سے پہلے صرف سلام ہے اپنے گھر کے داخلے سے پہلے سلام حضرت نس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں جب اپنے گھر میں بسم اللہ پڑے بغیر داخل ہوتا تھا تو نبی صلی برکت ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت یہاں تقدیس میں تاقید ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو بھی سلام کرو کیونکہ یہ برکت اور برکت رحمت ہے تو یہ تو اپنے گھر میں بھی سلام کا طریقہ لیکن ایک پرائے گھر میں اجازت کے بعد کیا طریقہ ہے سلام کا کرنا استیزان کے ساتھ لازم ہے اور یہ مختلف احادیث کے واقعات کے حوالے سے پتا چلتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے کہ جب استیزان کے اصول اور سلام کے طریقوں سے واقع نہیں پڑے کروڈ سے الفاظ ہے زبان کے اندر ایک ریفائن طریقہ بھی گفتگو کے اندر ہونا ضروری تو اس نے کہا کہ میں گھوسا ہوں راب نے فرمایا اپنی لونڈی سے کہا اس کو ابھی گفتگو میں جہلیت کا طریقہ ہے اور اس کو بھی عدب اور سلیقہ نہیں گھر میں کرو کیا میں داخل ہو جاؤں آپ کہ کتنا نرم کتنا حسن سلوک اور شاہستگی اور محبت سے تعلیم اور تربیت کا طریقہ ہے میں ذات نہیں اڑایا جا رہا رہا استہزہ نہیں تنقید نہیں کرٹیسزم نہیں تانی تشنے نہیں دی آپ نے محبت سے تعلیم اور تسکیہ کا معاملہ کے کرز کا کوئی مستہ تھا تو اس کے معاملے میں دریافت کرنے کے لئے اللہ کی رسول کی ہاں تشریف لے گئے اور حضر جابر کہتے ہیں کہ میں نے دروازے پر دستک دی تو اللہ کی رسول کے گھر مبارک سے اندر سے پوچھا گیا کہ کون تو کہتے ہیں میں پھر پوچھا گیا کہ کون کہتے ہیں میں پھر کہا میں اور تین تف آئیے جب معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون بس اوقات یہ میں کا کہنا ایک تو کچھ جہالت سی بھی ہے اور دوسرے کو سمجھ بھی نہیں آت اور یہ میں کا کہنا کچھ ایک تکبر اور تفاخر کی بنشان کہ بھئی میں مجھے پہچانا نہیں میں کون ہو میں تو کچھ بھی نہیں ہو تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہنے سے منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میں کون کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو لہذا کیا ہے اپنے نام کا تعرف کرنا دروازے کی دستک کے بعد اپنے نام کا تعرف کروانا سلام کرنا اور پھر اجازت کا طلب کرنا جب آپ اتنی پیارے طریقے اور محبت تربیت کرتے تھی تو صحابہ اکرام کی پھر تربیت ہو بھی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ ان کی داخل ہونے کی طریقہ کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ بڑے عدب سے دروازے پر دستک دینے کے بات فرماتے تھے اور پھر آپ فرماتے تھے کیا عمر داخل ہو جائے یعنی اپنا نام بھی بتاتے تھے اجازت بھی طلب کرتے تھے اور سلام کا طریقہ یہ پورے کا پورا قرآن اور حدیث کا اتباع اور رطات کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آتا ہے ایک صاحب قلدہ بن حنبل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بغیر سلام کیے ویسے ہی آپ کے پاس آکے بیٹھ کہنا تو آپ نے فرمایا کہ باہر جو سلام کرو اور اجازت مانگو اور پھر آؤ تو گویا علاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ بھی سلام کرنا اجازت اور اپنا نام اس کا تعرف کروانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت کا طریقہ وہ واقع بھی آتا نا کہ آپ ایک گھر میں تشریف لے گئے آپ نے دستک دیا تو آپ صلی اللہ دیتے چاہ رہے تھے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک دفعہ سلام کیا دو دفعہ سلام کیا اور جب تین دفعہ سلام کے بعد آپ نے کسی کا جواب یا دروازے میں اجازت اور استیزان کا معاملہ نہیں ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس نکل گئے صحابی رسول صلی اللہ میں یہ سلامتی کی دعائیں کرتے چلے جائیں تو لہٰذا میں نے صرف اس لئے اجازت نہیں دیتی اور میں صرف اس لئے اجازت جواب نہیں دیا تھا تو کہیں طریقہ کیا پتہ چل رہا ہے آپ استیزان کا پورا طریقہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوں گے واپس پلٹ جائے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نظر آتے تو میں اور آپ کے لئے یہ بہترین نمون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ تم کسی دوسرے گھر میں تب تک داخل لاؤ تم اجازت طلب نہ کر لو ان کی رغبت طلب نہ کر لو اور ان کے ساتھ سلامتی کی دعا نہ دے دو یہ طریقہ تمہارے لئے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے یعنی گھر میں اگر تم جا رہے اور تم نے دست دی تم نے گھنٹی بجائی اور کسی نے دروازہ نہیں کھول اور تم اجازت نہیں دی خاموشی ہے اور کسی نے تم اجازت نہیں دی تو کیا ہے پھر کیا کرو تم واپس جلے جاؤ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی آ جائے اور گھنٹی کرنے پر دروازہ دست دینے پر دروازہ نہ کھولے سب سر ہلا رہے سب کو پتہ ہوتا نہیں کرتے بھی ہیں کیونکہ ہوتا تو تب ہی ہے کچھ کرنے والے کریں گے تو ہوگا پھر جو گھنٹیوں پہ گھنٹیاں جو دست دروازے کو توڑنا کے پورا محلہ حرام ہو جاتا اور یہاں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی بہادر ہوتے کہ پھر دروازے پھلانگ کے گیٹ پھلانگ کے اندر آتے کہ بس میں آگیا ہوں نا تمہیں جاؤں گے گز کے رہوں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا عفیق تعالیٰ فرمائے اور پھر کیا کر واپس اگلی دفعہ ہو تو خوب خوب تانے تشنے شکوے دو نے آئی تھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا نہیں کیونکہ تانہ تشنہ دینا بھی شریعت کی اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ اللہ اکبر یا تو کوئی نہ دروازہ کھولے تو آنے والا جینے نہیں دیتا کوئی یہ کہہ دے واپس چلے جاؤ کوئی جاتا پھرتا یا کہنے والے کی کبھی ہمت اور جسارت ہو سکتی ہے کہ آنے والے کوئی کہہ دے واپس چلے جاؤ میں نہیں بیمار ہے کوئی کسی اور مشکل میں کبھی گھر میں کوئی تنازہ کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی انفورسین سیچویشن ہوتی ہے آپ نہیں چاہتے کسی کو فیس کرنا آپ نہیں چاہ رہے ہوتے اس وقت کسی سے انٹر ایکٹر کرنا چاہ رہے ہوتے اور گھر والے اجازت نہیں دیتے تو لہٰذا ان حالتوں کو ہماری شریعت نے ان سب سیچویشن کو کیا ہے کہ اگر گھر والے تمہیں اجازت نہ دیں تو چھپ کر پلٹ جاؤ اور اگر گھر والے تمہیں پلٹ نے تو بھی انا کا معاملہ نہ بناو اس میں زد کا معاملہ اختیار نہ کرو اور تانے تشنے دیے بغیر پلٹ جاؤ اللہ سبحانہ پلیسز ہیں جو کسی کے رہنے کی جگہ نہیں اور جن میں تمہارے فائدے کے کام یا کوئی چیز ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے جو کچھ تم چھپاتے سب اللہ کو خبر قل المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ مومن مردوں کو کہہ دیجئے وہ کیا کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تمام مومن مرد تمام وہ اللہ کے بندے جو اللہ کو مان کے اللہ کی مان تے ہیں اللہ کی مان نبی یا غد من اب سوار ہم یا غد غین زود زود روڈ ورڈ تو غین زود زود ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کو شرحی اسطلاع میں غز بسر کے نام سے جانا جاتا ہے غز بسر کا حکم سمجھنے کے لیے غین زود زود کا مطلب سمجھنا سوڑی اس کا مطلب ہے نیچہ کرنا نیچہ کرنا ہلکہ کرنا جھکا لینا پست کر لینا اللہ پھر گویا مسلمان مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مسلمان مردوں تم کیا کیا کرو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا کرو اپنی نگاہوں کو پست کر لو چلیں جی میں بس اوقات یہ سوال کرتی اللہ نے کیا مسلمان مردوں کو کہہ دیا کہ بس اب تم نگاہیں اٹھائی نہیں سکتے بس اپنی نگاہ نیچے کر کے اب نیچے ہی دیکھ رہے ہو سڑکوں پہ چل رہے ہو زیبرا کروسنگ پہ چل رہے ہو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو بس کہیں ٹھوکریں لگ رہی ہیں بس اب نگاہ نیچی ہر چیز میں ہر حالت میں ہر وقت ہر چگہ نہیں کریمر کو سمجھنے کا یہی فائدہ ہے کیا ہے یغد آگے کیا ہے من من کا کیا مطلب ہوتا ہے من کا لفظ اکثر مقامات پر تبعیز کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی ساری نگائی نہیں تبعیز کا مطلب بعض نگاہ کو نگاہ میں سے کچھ نگاہ کو جھکا چلانی ہے تم نے ڈرائیوینگ کرنی ہے کاروبار کرنا ہے دھندے کرنے ہے سڑکوں پہ چلنا ہے سو کام کاج کرنے ساری نگاہوں کو نہیں نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جھکا لیا کرو زبطے نگاہ کا تصور بتایا کونسی نگاہوں کو جھکانا ہے وہ نگاہیں کونسی ایسے منظر پر کسی ایسے نظارے پر کسی جسم کے ایسے حصے پر نگاہ پڑ جائے کسی چیز کسی جگہ کسی نظارہ کسی منظر کسی سین کسی کے جسم کے اس حصے پر نگاہ پڑ جائے جس کو دیکھنا تمہارے لئے جائز نہیں جس کو دیکھنا تمہارے لئے نا جانتے ہوئے غیر ارادتن نادہ نستہ تمہاری نگاہ کسی ایسی چیز جگہ منظر نظارے کسی جسم کے حصے پر پڑ جائے تو کیا کرو پھر نگاہ کو چھوکالو پھر نگاہ کو چھوکالو کونسی نگاہ ہیں یا ایسی نگاہ ہیں جن کے پیچھے مقصد اور غرض خلط وہ جو تمہاری عوارگی کی نگاہ ہیں وہ نگاہ جن کے اندر بے ہیں یا فہشی وہ نگاہ جن کے اندر حیاء نہیں وہ جو تمہاری عوارہ نگاہ ہیں ان نگاہ کو چھوکالو ان نگاہ کو زبط میں کرلو اس آیت کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ کی حضرت علی رضی نگاہ جائز نہیں پہلی نگاہ اگر تجھ سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے ہوئے کسی ایسی چیز پر نگاہ پڑ گئی کسی فلم پر کسی نظارے پر کسی ناچ گانے پر کسی بے ہیائی کے فہاشی کے منظر پر ہی نگاہ پڑ گئی جس کو دیکھنا تیرے لئے جائز نہیں تو یہ تنہیں دانستہ نہیں کیا تا لیکن پھر کیا کر دوسری نگاہ تیرے لئے جائز نہیں اور یہ بھی یاد رکھئے پہلی کا بھی طریقہ اور انداز یہ کہ پڑتے سار اس کو جھکا لینا ہے یہ نہیں کہ پتہ ہے کہ پہلی نگاہ ہے اور دوسری نہیں ملے گی تو پھر پہلی ہی کھپ جائے نہیں پھر پہلی کو جھکا لینا ہے اور دوسری اٹھانی نہیں ہے پہلی کا طریقہ سکھا دیا یا غدو اور دوسری کا سکھا دیا دی دوسری تیرے لئے ہے نہیں نگاہوں کو ضبط کرنے کا طریقہ سکھا جا رہا ہے کیونکہ نگاہ ایک بڑا ہی زہریلہ تیر ہے اور ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے یہ حدیث نہیں ہے ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے نگاہ بہت سی برائیوں بہت سی بری خواہش آرزوں کا محمر اور مرکز اور ٹرگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ونگریزی مقولہ یاد رکھئے گا what the eye admires the heart desires what the eye admires جو آنکھ کو اچھا لگتا ہے جو آنکھ کو بھلا لگتا ہے جو دیکھنے سے آنکھ کو catch کرتا ہے اسی کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا وہ eye کی admiration کو روکنا ضروری ہے heart کی desire کو امنگ کب پیدا ہوگی وہ جب کلی پھوٹے گی تو اس کو توڑ دو وہ گنچہ نہیں بنے گی وہ پھول نہیں بنے گی ایسے یہ نا لہٰذا ان امنگوں ان آرزوں کے آنے سے پہلے ان امنگوں کے پیچھے جو متحرک چیز بنی تھی اس نگاہی کو روک دو نہ نگاہ دیکھے نہ دل میں طلب اور تڑپ آئے حدیث ہے نا آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے تمام حواظ کے ساتھ زنا کرتا ہے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے لگاوٹ سے یعنی مزے سے لطف لینے کے لیے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اس کے بعد اس کے بعد یعنی جب سارے حواظ زنا کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد شرم گاہیں زنا کو تکمیل تک پہنچاتی ہیں یا تکمیل تک پہنچانے سے رکھ جاتی ہیں یعنی تکمیل تو شرم گاہ سے ہوگی لیکن باقی تمام حواظ اپنے اپنے زنا کا حصہ ڈال دیتے تو لہٰگا اسی لئے نگاہوں کو زبط کرنے کا حکم اور طریقہ سکھایا جار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ آتے کہ حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالی سے ڈر کے اپنی نگاہ کو زبط میں کر لے گا اللہ اسے اس کے بدلے ایسا ایمان دے گا جس کی حلاوت کو وہ اپنے دل میں پائے گا جب کوئی شخص اللہ کا تقویٰ کر کے اپنی نگاہ کو اپنے زبط میں کر لے گا یعنی ایک نگاہ کے بعد دوسری نہیں ڈالے گا ایک نگاہ کو جھکا لے گا دوسری نہیں ڈالے گا اللہ کا تقویٰ کر تو پھر اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں اس زبط بسارت کے بدلے کیا دوں گا اسے ایک ایسا ایمان دوں گا جس کی خلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا اسی طرح مسلم احمد میں حدیث کے الفاظ ہیں جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے گی آج کا تو مسلمان مرد ازمایا جا رہے ہر وقت ازمایا جاتا ہے ٹی ویوں کی اشتہار اناؤنسرز کامپیرز ہنکر پرسنز حدیث یاد رکھئے جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کی حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے عبادت میں لطف ہے آج عبادت میں لوگوں کو مزہ آتا ہے عبادت تو نعوذب اللہ نعوذب اللہ من ذالکہ لفظ بہت ہی غلط ہے لیکن آج آج لوگ عبادت کو چٹی سمجھ کرتے آج عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے نگاہوں کو ذب میں رکھنا ایمان کی چاشنی اور حلاوت عطا کرتا ہے حضرت عابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا ابو دعود میں بخاری میں یہ واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون تھے سواری پر حضرت فضل بن عباس اور وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت فضل بن عباس فتح مکہ کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیچھے جو بیٹھے تھے حضرت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہیں اور راوی کہتے ہیں کہ ایک خاتون آئی اور وہ بہتی حسین سی خوبصورت سی خاتون تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کر رہی تھی کوئی دینی معاملہ کوئی سوال دریافت کر رہی تھی اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو دیکھتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا احساس ہوا تو راوی کہتے ہیں رسول اللہ نے حضرت فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا یہ عملی تربیت ہے جو زکی ہم اس طرح تذکیہ کرتے تھے جہاں کسی عمل میں کمی نظر آتی تھی وہاں تعقید ہے وہاں حدیث کی گائیڈنس ہے اور یہاں عملی طریقہ ان کی تربیت اور تذکیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے چچا ذات بھائی کا چہرہ نہیں پھیر رہا تھا یہ نمونہ تھا امت کے تمام ملتوں بیٹوں بھائیوں کی لیے یہ پیغام تھا کہ جس کی نگاہ کسی مسلمان عورت کے چہرے پر پڑھے گی اس کو اپنا چہرہ پھیر لینا ہے لیکن خدارہ جسے میں آپ کلاس سے پہلے بھی کہہ رہی تھی میں پھر دور آنگی اسلام اور اسلامی معاشرے کے اندر جب مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم آگیا تو اس سے یہ تصور نہیں نکالا جا سکتا کہ اللہ نے مردوں کو غدے بطر کا حکم دے دیا اب عورتیں بھلے اپنے کھلے چہروں کے ساتھ پھرے وہ تو اپنی نگاہیں چھکا لیں گے نہیں ہر ایک کو کیا کرنا ہے اپنے کافر بھی ہوتے منافق بھی ہوتے اور مانورٹیز بھی ہیں اگر مسلمان مردوں کو غدے بطر کا حکم دیا گیا ہے تو ماشا بھرا پڑھے ہر قسم کے لوگوں سے قوادین اسلام کو مردوں کو غدے بطر کے حکم کے باوجود اپنے چہرے اور اپنے پردے کے احتمام اس کے نے پہلے تو حکم مردوں کو دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو چکا لیں اور پھر فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں شرم گاہوں کی حفاظت کے حوالے سے حدیث دورائیں آپ نے فرمایا تا تم میں سے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے اور اپنی شرم گاہ زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دو میں تمہیں جنت کا ذمہ دو شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے ایک تو یہ کہ اس کو کسی کے سامنے کھولا نہیں جائے گا اپنے پردے اپنے سطر اپنی خیاء کا ماملہ اختیار کیا گاہ کو کی خواہشات اور اس کی ضرورتوں کی تسکین اور تکمیل کے لیے اللہ کی بتائیوی حدود اور اللہ کے وضع کیے طریقوں تک اپنے آپ کو پابند کیا جائے گا اللہ نے جسمانی خواہشات اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو رشتے دیئے ہیں اسواج ان تک اپنے آپ کو لیمٹ اور پابند رکھا جائے گا حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج کے موقع پر دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سامنے صاف ستھرا گوشت بھی تھا اور گندہ گلہ سڑہ بدبودار متافن کنٹامنیٹڈ پرانا گوشت بھی اور وہ صاف گوشت کو چھوڑ گندہ گوشت کھا رہا تھا پوچھا گئے یہ کون ہے بتایا گئے یہ وہ لوگ تھے جن کے رشتہ ازواج میں جن کے نکاح کے بعد ان کے پاس حلال طریقے سے رجوع کرنے کے لئے ازواج تو تھے لیکن ان کو چھوڑ کے وہ زنہ کاری کا طریقہ اختیار کرتے تھے تو لہذا شرمگاہوں کی حفاظت میں ایک تو سطر کی حفاظت پردے کی حفاظت حیاء کا طریقہ فطری خواہشات کی تکمیل کے لئے صرف ان رشتوں کو رجوع کرنا جن کو اللہ نے جائز کیا ہے اور ان رشتوں کے ساتھ بھی محض ان طریقوں اور ان ذابطوں اور حدود کو مدد نظر رکھنا جس کی اللہ نے شریع طور پر اجازت دی حیز میں دبر میں مجامعہ اور تعلقات کی حوالے سے میں بہت وضاحت سے پہلے بات کر چکی ہوں اللہ نے مردوں کو اس کی حوازت دی کہا حکم دیا یہ دونوں طریقے تمہارے لئے زیادہ پاکیز ہیں جو کام کھل کھلا کرتے جو چھپ کے اپنے پرشید معاملات میں کرتے اللہ کو ان تمام چیزوں کا علم مردوں کے بعد مسلمان عورتوں کو ہکم جو اللہ کو مانتی ہیں اور اللہ کی مانتی ہیں ان کو بھی بتا دو ان کو بھی بتا دو کہ وہ ہم سوارے ہیں نا وہ بھی اپنی نگاہوں میں ساری نہیں پھر من پھر طویز پھر باز اپنی ساری نگاہوں کو نہیں اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو وہ بھی جھکا لیا کریں وہ جو وہ جو مسلمان خاتون کی ایک پردے اور ہجاب کے اندر اگر نگاہ میں آوار کی ہے تو اس نگاہ کو جھکا لیا کریں مسلمان اور اسلام کے احکامات کے خلاف ایک اتراز کرنے والے کہتے ہیں ہم نے بڑی دیکھی ہیں پردے والیاں ادھر سے ادھر آنکھیں مٹکاتی پھر رہی ہوتی ہیں یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ قرآن اور عدیس کے احکامات بات بول چال سب کا طریقہ سکھایا ہے اگر وہ اس میں سے ایک جز کی پیروی کر رہی ہے اور باقی اجزاء کو چھوڑ رہی ہے تو وہ فرد واحد کیا شریعت کے احکامات بہر کیف مکمل ہے تو خواتین کو بھی سکھایا گیا کہ اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو اس نگاہ اس ابلیس کے زہری لے تیر کو قابو میں رکھو اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی نگاہ بھی کسی کے جسم کے حصے پر کسی فیلم پر کسی نظارے پر کسی تصویر پر کسی سین پر پڑی تو اس کو بھی چکا لینا ہے اور ویسے بن نبی کی حیات تیبہ کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ساتھ امہات المومنین میں سے دو امہات المومنین کے ساتھ تشریف فرما تھی اور آپ سے انہوں نے پوچھا صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی صحابی آئے اور ان دونوں نے پردہ بھی نہیں کر رکھا تو وہ دیکھ رہی تھی آپ نے فرمایا پردہ کرو اور نگاہیں چکاؤ تو آپ صحابی کو امہات المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ وہ تو نابینا ہے تو آپ صلی اللہ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو تو تم اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو تم اپنے پردے اور اپنے حیاء پر ان کی نگاہ پڑے گی تو ان کو بھی اپنے نگاہیں چھکا لینی ہے اور کیا کریں وہ بھی اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور کیا کریں دو کرنے کے کام اور پھر ایک ڈونٹ وہ تمام مسلمان عورتیں جو اللہ کو اللہ کے رسول کو اللہ کے قرآن کو مان کے ان سب کی مانتی ہیں ان کو ایک اور بات بھی بتا دو کہ ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں ہاں سوائے اس کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں سوائے ان کے جو خود سے خود ظاہر ہو جائیں اس سے مراد کیا ہے کون سی زینتیں ہیں جو خود سے ظاہر ہو جاتی ہیں مثلا مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک خاتون نے اپنی پورے پردے کا اتمام کی اپنی جلباب ایک بڑی سی چادر روڑ رکھی ہے اور ایک دم سے بہت تیز ہوا آتی ہے اور اس کے جلباب اڑھ جاتی ہے اور اس کے لباس کو زینت نظر آ جاتی ہے اس نے بچہ اٹھا رکھا ہے اور گود میں وہ بچہ فورا اس کا کچھ نکاب اتار دیتا ہے یا بچہ اس کا ساتھ انگلی پکڑ کے چل رہے اور بچہ ایک دم سے اس کی چادر کھینچتا ہے اور ان وانٹنگ اس کی کچھ زینت کھل جاتی ہے اس نے اپنا اتمام کیا نہیں بس اوقات کچھ خواتین آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے بہت انچی لمبی ہے اور بڑی خوبصورت سے اس کی اٹھان ہے اس کے جسم کی حیت اس کے جسم کی ساخت اس شکل میں کہ وہ ہزار جلباب اٹھائے گی لیکن اس کی اٹھان ہی ایسی ہے اس کی قدو کامت اس کی جسامت جسامت کے وقار اور اس کی اٹھان کو نہیں چھپا سکتی لہٰذا یہ وہ کچھ زینتیں ہیں جن کو چاہے بھی نہیں پھوشیدہ کر سکتی جن کو چاہے بھی نہیں چھپا سکتی وہ چلتے پھرتے اس اٹھان کے ساتھ سب کو نظر آئے گی تو یہ ان پھوشیدہ زینتوں میں کرو زینتوں پر تبصرے سے پہلے ایک فلوٹ کرنے کے بعد ایک اگلہ حکم دیکھو اب تمہیں زینتیں چھپانے کا طریقہ سکھایا جائے کہ مسلمان اور تو تمہاری زینتوں میں سے ایک زینت چھپانے کا تمہیں ایک طریقہ سکھایا جاتا کہ تم کیا کرو جو لوگ گرامر کو جانتے ہیں نا خمر خمار کی جمع ہے کیا مطلب ہے سر کی اوڑ نہیں وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر ڈال لیں زینتوں کے توسط سے ایک ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے اے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننے بالی ہو پہلا کام تو تم یہ کرو کہ جہاں پہ بھی ہو جیسی کو اپنے جیوب پہ ڈال لو خمر کس کو کہتے ہے جیوب کس کو کہتے ہے یہ حکم ہے نا فرضیت ہے اس کی تو خمر کہتے ہے خمار کے جمع ہے کہتے ہے سر کی اوڑنی کو head dresses وہ جو تم نے اپنی کچھ اوڑنیاں وہ جو تم نے اپنی کچھ دوپٹے وہ جو تم نے کچھ اپنے لباس کے حصے جن کو اپنی سر کی اوڑنی بنا رکھا تھا نا اب ان سر کی اوڑنیوں کو کیا کرو اس کو اپنے جو یوپے بھی ڈال لو حکم عربوں کے اس پسے منظر میں تھا بلکہ آج تک آپ نے کچھ عرب کنٹریز کی خواتین کے اندر یہ آج بھی رجحان دیکھا ہوگا اس زمانے میں عرب کی خواتین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سروں کو کچھ اپنے دوبتوں وغیرہ کے اور اوڑنیوں کے ساتھ دھامتی تھی اور اس اوڑنی کو باندھ کے پیچھے اپنی کمر کے اوپر پھینک گھروں میں ہوتے کام کرنا ہے جھاڑو دینا کپڑے دھونے کچھ ایسا کام کرنا اور اوڑنی باندھ ہاتھ پاؤں کی اندر خلل اور رکاوٹ ڈال رہی ہوتی تو اس اوڑنی کو کیا کیا جاتا باندھ پیچھے بیک پہ پھینک دیا جاتا ایسی ہوتا گاؤں کی اپنی تم سروں کے دوپٹے اور اپنی سروں کی اوڑنی اور ہیڈ ڈریس کو اپنے سروں کو ڈھام کے جو تم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیتی تھی تھی نا اب ان کو پیٹ کے پیچھے کمر کے پیچھے نہ پھینک کیا کرو والی یاد ربنا چاہیے کہ اب اس سر کی اوڑنی کو اپنے جیوب پہ بھی ڈال لو تو جیوب کیا ہے اچھا جیوب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات تو سمجھ لیجئے جب خمر ہنہ کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلا جواز کیا سمجھ آتا ہے سر کو دھاپنے کا تصور سمجھا رہا ہے وہ جو لوگ بہت دیدہ دلیلی سے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر کو ڈھاپنا فرض ہے یہاں لکھا ہے قرآن میں کوئی نہیں لکھا قرآن میں استغفر اللہ ومن اظلم ممن افترال اللہ القذبہ اس سے زیادہ جھوٹا کون ہوگا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتا انگھڑتا ہے اب جد نہیں پتا گرامر نہیں نہیں پتا عربی نہیں پتا زبان نہیں پتا اور لمبے لمبے فتوے سادر کئی نہیں لکھا قرآن میں کہ سر کو ڈھاپنا ضروری ہے یہاں لکھا ہے جو ہلے زبان ہیں وہ تو سمجھتے مثلا آپ دیکھیں کہ اگر ایک ماں یا کوئی میں آپ کو کہوں کہ یہ جو تم یہ شلوار ہے یہ پہن لو اور آپ کیا کہیں بے وکوف انہوں نے کہا تو تھا پیجاما پہن لو نہیں کہا لکھا تھا کہا کہا تھا امی نے مجھے ٹانگوں کو گوھر کرو کیوں کیسے سمجھاتا جو زبان کو سمجھنے والے ہیں جن کو پتا ہے پیجاما کیا ہے جن کو پتا ہے شلوار کیا ہے جن کو پتا ہے تیب بند کیا ہے ان کو automatically سمجھ آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیجاما پہنو اپنی ٹانگوں کو ڈھاپو ہاں ٹکھنوں کو کھول تو automatically understandable ہے کہ پیجامے کا پہننا means and applies to what کی ٹانگوں کو گوھر کرو تو اسی طرح جب سر کی اوڑنی کا تصور آ رہا ہے اور سر کی اوڑنی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تم سروں کی اوڑنیاں پہنتی ہو نا carry on with that ان کو گری رکھو لیکن اس سر کی اوڑنی کو سر کے ساتھ آگے لے چلو یہ تو اس سر کی اوڑنی کے beyond اگلا step دھامتی تھی اب اس سر کی اوڑنی کو تم اپنے جیوب پہ ڈال لو جیوب کس کو کہتے ہیں جیوب سینے کا وہ حصہ چیست یا سینے کا وہ حصہ جہاں پہ وہ گلے کے ساتھ گردن کے ساتھ ملتا ہے اس سینے کے حصے کو جیب کہا جاتا ہے اس کی جمعہ ہے جیوب جسم کے اور سینے کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پہ کڑتے کا ایک بڑا خوبصورت سا نیک لائن بنوائی جاتا ہے وہ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں خوبصورت سا نیک لائن بنایا جاتا ہے پھر اس نیک لائن کے اوپر پائپنگ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر بریڈ لگائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر لیسیں لگائی جاتی ہے پھر اس کے ارد گرد دائیں بائیں کڑخائیاں اور کام اور ڈائمونٹی اور پھر وہ جو حصہ تھوڑا سا انسار ایک خوبصورت محول کے اندر کھولا جاتا ہے اس کو جیب کہتے پھر اس حصے کو کھول کے اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے ایک پینڈنٹ چین میں ڈال کے سجا دیا جاتا ہے اس حصے کو جہاں پہ وہ پینڈنٹ کھولے گلے میں رکھا جاتا ہے اس حصے کو جیب کہا جاتا ہے اب نہیں بھولے گا انشاءاللہ یا پھر وہ دولن آتی ہے دولن زیور پینا ہوتا ہے اور پھر وہ سج کے بن کے ہیر سٹائل بنا کے جب آتی ہے تو دوپٹے کو ہٹا کے جس حصے کو کھولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ان دلہنوں کا جیوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ یہ جو تم سروں پہ دوپٹے لے رہی ہو تو یہ جو جیوب کھولتی ہو تم سینے کے حصے جو تم پہلے کھولتی تھی یا جہاں پہ تم پینڈنٹ سجاتی تھی یا تم پینڈنے لگا کہ دلنوں کے کھولتی ہو اس کو نہ کھولو اپنے سر کی اوڑنی کو اپنے سینے پہ ڈالو یہ تمہاری زینتوں میں سے ایک سینت ہے اللہ نے بنیادی طور پر ہاتھ پکڑ کے مومن عورت کو کیا سکھا ہے سر کی اوڑنی لینے کا طریقہ سکھا ہے سر ڈھاپ کر دوپٹہ لینے کا سلیقہ اور عدب سکھا یا ہے یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے جو دوپٹے ہیں یہ تمہارے جو سروں کی اوڑنیا ہیں ان کو چون کے گلے میں ڈال کے اپنے گلے کی پھندے اور گلے کی رسیاں نہ بنا لینا یہ جو تمہارے لباس کا حصہ جس کو دوپٹہ کہتی ہو اس کو چون چون آ کے اپنے گلے میں رسی بنا کے نہ ڈال کرو پھر اپنے جیوب کو کور کرو اور یہ جو دوپٹہ تم ڈائی کروا کے اتنا مہنگا سا شفون کا لاتی اس کو اپنے کندے کا پٹکہ بھی نہ بنا لینا یہ تمہارے سر کو ڈھانپنے والا اور سینے کو ڈھانپنے والا ہے یہ تمہارے جیوب کو ڈھانپنے والا دوپٹہ اوڑنے کا طریقہ سرکھا سکھایا جا سر کو ڈھانپنے کا تصور بتایا جا رہے اور یاد رکھ لیجئے گا ایک مسلمان خاتون کے لیے اس کے گھر کے اندر میں بھی اس کے نامحرم پردو کے لیے تو احکامات آگے جا کے انشاءاللہ وضاہت سے میں بات کرتی ہوں لیکن اپنے شوہر کے علاوہ اپنے محرم باپ بھائی بیٹے کے سامنے بھی سر کو ڈھانپنے اور اپنے سر کی اڑنی کو قائم رکھنے کا تصور موجود ہے علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں استیزان کی بات پیچھے ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علی علی سلم کے توسط سے امت کی تم میں سے کوئی اگر ان کے پاس داخل ہونے لگے تو کم از کم ہلکی سی کھانسی کرنا یعنی کھنگار دو اور یہ اسی لئے ہے تاکہ وہ اپنے سطر اور اپنے پردے کے معاملات کا احتمام کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر کو اوڑنے اور سر کو قرآن کا لا ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے قرآن کا لا ہے ویسا ہی لا ملف لا ہے جیسا جھوٹ کے لیے بد پرستی کے لیے سوت کے لیے خنزیر کے لیے قتل کے لیے زنا کے لیے رہزنی ڈکیتے کے لیے لا ہے ویسا ہی لا ملف لا ہے اور کونسی آیت میں ہے جس کے ابتداء میں اللہ نے فرمایا تھا انز اللہ میں نے نازل کیا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا نازل کرتا ہے یہ قرآن کا لا کیا ہے اللہ کا فرض کرتا ہے اس لا کی پابندی کیا اس لا کی پابندی پر قائم رہنا فریضہ دین اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کر اور پھر اللہ نے ایک فہرست بتا دی کہ اس فہرست کے علاوہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کر جب یہ قرآن کا لا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر تو اہم ضروری بات یہ کہ ہم زینت کا تصور سمجھیں کیونکہ زینت کے اظہار پر ایک خاص specified circle کے علاوہ اس کے اظہار پر لا کر دیا گیا ہے تو گویا زینت کو سمجھنا ضروری ہے جس کو کنسیل اور چھپانا ضروری ہے زینت اردو کا لفظ مزین کرنا مزین کرنے کا مطلب کیا ہوتے کسی چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دینا پہلے سے زیادہ خوشنمہ بنا دینا پہلے سے زیادہ حسین اور جمیل بنا دینا زینت کیا ہوگی زینت ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو خوبصورت بناتی ہے اس کو مزین کرتی ہے اس کے حسن اور جمال میں اضافہ کرتی ہے اس کو خوشنمہ بناتی ہے اس کو بیوٹی فائی کرتی ہے ہر وہ چیز جو عورت کو پہلے سے زیادہ خوبصورت حسین پہلے سے زیادہ جمال والی اور پہلے سے زیادہ خوشنمہ اور حسین بناتی ہے وہ زینت ہے اور ہر ایسی چیز پر اللہ نے لا لگا دیا ایک سپیسیفائی سرکل کے بھی آٹ تو زینت کیا ہے میرے اور آپ کی زندگی میں کونسی چیزیں ایسی ہیں خواتین کی زندگی میں کونسے جسم کے حصے کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خسن میں اضافے کا ذریعہ ہے اور جو اصل ہمارے خسن کا ذریعہ ہے ایک خاتون کے معمولات میں اس کے جسم کے حصوں میں سے کونسی چیز اس کی حسین چیز ہے اس کے حسن کا ذریعہ ہے اور یہ کونسی چیزیں اس کے حسن کے اضافے کا ذریعہ ہے میں ہمیشہ سر سے پاؤں تک ایک عورت کو سکین کر کے زینت لیبل کر دیتی ہوں اچھا چلیں سر سے شروع کریں ایک عورت کے بال کیا اس کی زینت ہیں حسین بال ہاں کچھ لوگ کہیں آپ کو کہیں کہ نہیں آپ ان کو کیسے قائل کریں گے اچھا آپ نے تو کہ دیا کہ ہے لیکن ہو سکتا آپ کسی کو کہیں کہ نہیں آپ کہیں گے اور لوگ کہیں کہیں نہیں آپ ان کو کیا کہیں گے ان کو پوچھئے گا کہ اکر بال زینت نہیں ہے تو پھر کرواتی ہیں جتنے مہنگے مہنگے کٹس کرتی ہیں جتنی مشکتیں ان کو کھینج کھینج کے بلو ڈرائی کرنے اور اس تری کرانے اور پھر اپنی زلفوں کو لہرانے میں کرتی ہیں وہ کیوں کرتی ہیں پہلے ہی چار ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے سارا کر کرنے سے چار سے دو رہے جان رہے لیکن کیوں کرتی ہیں کیونکہ وہ چار کو لہرہ کے ان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اچھا زلفیں کیا ہے زینت ہے اچھا خاتون کے لئے اس کا میک اپ اس کے کاسمیٹالوجی سب کازمیٹکس آئی میک اپ ہے مسکارہ ہے اس کی آئی لائنرز ہیں اس کے آئی صورت بناتے ہیں اس کے بہت سے فلوس کو چھپا کے اس کے حسن کو پہلے سے زیادہ ترو تازہ کر کے دکھاتے ہیں یہ سب میک اپ یہ سب کازمیٹکس ایک خاص دائرے کے بیانڈ یہ میک اپ یہ سب کچھ نحی ساخر کیا جائے گا زیورات کیا ہیں کماتین پہنتی ہیں زیورات جھومر ٹکے کانوں میں ٹاپس ایرنگز پینڈنٹس اتہ بڑے بڑے جیوب کے اوپر ڈالے جانے والے گلو بند اور پتہ نہیں کیا 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 وہ عورت کو حسین تر بناتے خوبصورت بناتے اچھے لگتی ہا نا وہ دولین کو جب زیورات پہنا جاتے تو پھر اس کی ایک شکل ہی اور ہو جاتی زیورات زینت ہیں ایک خاتون زیورات پہن کے اپنی سج دھج اپنی خوبصورتی اپنا حسن اور وہ زیورات سے آراستہ اپنا جسم اس اس پیسیفائیڈ سرکل کے بیونڈ کسی کو نہیں دکھائے گی رباس کیا ہے بال ہو گیا میک اپ ہو گیا زیورات ہو گئے آپ نے اپنے محول میں جب آپ جائیں گے آپ نے اپنے سامعین کو ایسے ایک ایک چیز مجھے تو پتہ میں جن سے مخاطب ہوں یہ قائل ہیں آپ لوگ کو نہیں میں قائل کر رہی آپ کو میں قائل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اچھا لباس کیا ہے لباس ہے ہم لباس کول کے چیرہ ڈھامپ لیں گے بس بہت ہے لباس زینت ہے کہ نہیں ہے سوال پوچھے گا اپنی سامعین سے لباس زینت ہے اچھا اگر کوئی لوگ نہ مانے کہ لباس زینت نہیں ہے پھر ان سے سوال کیجئے گا اچھا اگر لباس زینت نہیں ہے جسے ماسیاں بنی دھوبنے بنی گھر بیٹھی ہو تی باہر کیونے نکل جاتی کیوں بدل کے نکل تی ہیں لباس کو کیوں درست کر کے نکل تی کیونکہ لباس کیا ہے ان کے حسن میں عذاف کا ذریعہ ہے ویسے میں آپ کو بتاؤ یہ جو طریقہ ہے کہ گھر میں گھر میں سجنہ دو سو سال کی عبادت تھی اس کو اس حال میں دکھا دیا اور گھر سے باہر نکلے تو معاشرے کی دلہن بن کے نکلے یہ میرے دین کا رنگ نہیں ہے یہ میرے دین کا طریقہ نہیں ہے اللہ ہمیں یہ کماز سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق قطاب لباس کیا ہے زینت ہے اچھا پھر اگر آپ کی بات کو یہاں تک نہ سمجھا تو ان کو مثال دیجئے گا ان کو مثال دیجئے گا ایک دلہن کی ان کو کہیے گا کہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کا شادی کا وقت ہوگا اور وہ تیار ہو کے پالر سے آئے گی ہیر بھی پہن لی تو لباس تو زینت نہیں ہے دلہن کو اسے صبح والے کپڑوں میں بٹھا دیجئے سٹیج کو لباس تو زینت نہیں ہے لباس تو اس کے خسن میں اضافہ نہیں کرے گا دلہن کو اچھا لباس بنانے تو گویا لباس کی زینت کو چھپانا ضروری ہے اور چھپایا کیسے جائے گا ایک اور زینت کے ساتھ ہاں جی چھپانا کیا مقصود تھا لباس کی زینت چھپانا مقصود ہے وہ لباس کیا ہے جو لوگوں کو نظر آرہ ہے اس کو مزین نہیں ہو نا اگر اگر چھپانے والا لباس اندر والے لباس سے زیادہ مزین ہو گیا تو پھر ابھی والا یبدین زینت ہنہ کے حکم کی اطاعت مکمل دخی ہوئی اوپر والے جلباب اوپر والی چادریں ڈائی مونٹیز کے ذریعے اور کڑھائیوں کے ذریعے اور کمبینیشنز کے ذریعے اگر برائیڈل ابائے بنا کے ڈیزائنر ابائے بنا کے ڈیزائنر چادریں بنا کے اگر اس زینت کو چھپایا اور اوپر والی زینت اندر والی زینت سے زینت ہو گئی تو اس نے زینت کو نہیں چھپایا اچھا ہمارے جسم کا سب سے زیادہ حسین حصہ کونسا ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا ہمارا سب سے زیادہ مزین حصہ ہمارے رب نے کونسا بنایا ہمارا سب سے خسین حصہ کونسا بنایا کونسا جسم کا حصہ ہے جس کا حسن ہمیں سب سے زیادہ پریشان بھی کرتا ہے اور جس کے حسن کے بارے میں ہم سب سے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ اچھا لوگوں کو کائل کیسے کریں گے لوگوں کو پوچھئے گا کہ اگر چہرہ زینت نہیں ہے تو پھر ایک دھبا چاہے میری بازو پہ پڑے چاہے میرے چہرے پہ پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے چہرے پر پڑھنے والی شکنوں اور چہرے نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر اپنے بیٹے کی لئے اور اپنے بھائی کی لئے جب رشتہ تلاش کریں گی تو پھر چہرہ مت دیکھئے گا ان کے ہاتھ پاؤں دیکھ کے بہو بیٹی لے آئیے گا چہرہ کیا ہے چہرہ ایک خاتون کا سب سے مزین حصہ ہے وہ چہرہ اس کا حسین ترین حصہ ہے وہ چہرہ اس کی سب سے بہترین زینت ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اے مسلمان عورتوں مجھے مان کے میری ماننے والی عورتوں کوئی چیز جو تمہارے حسن میں اضافہ کرے یا تمہارے جسم کا وہ حصہ جو تمہاری زینت بنے اس اس well described prescribed circle کے beyond کسی کے سامنے ساخر نہ کر سرکل کون سا بتا دیا اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے سامنے جو تمہارے شہر ہیں جو تمہارے باپ ہیں تمہارے شہروں کے باپ ہیں اپنے بیٹے اپنے شہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بہنوں کے بیٹے یہ کون سے رشتے ہیں سات مہرم مردوں کے رشتے مردوں کے سات مہرم رشتے ہیں ان سات مہرم رشتوں کو جن کی فیرست ہم نے سورہ نظام میں بھی پڑی تھی اور میں کہا تھا کہ میں سورہ نور اور سورہ حضاب بن کو ریفر کروں گی یہ وہ سات رشتے ہیں اور یہ تین حوالوں سے ہیں نصب کے حوالے سے رزاد کے حوالے سے سسرال کے حوالے سے یہ سات مہرم رشتے میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا ان میں سے پہلی دو کیٹیگریز تو عبدی حرمت ہے عبدی حرمت کا مطلب کہ ان کے ساتھ انڈر اینی سیچویشن اینی سیٹ کنڈیشن نکاح کا اجازت اور تصور موجود نہیں وہ جو نصب سے ہیں اور جو رزاد سے ساتھ رشتے ہیں ان کے ساتھ ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ عبدی حرمت کے رشتے لیکن سسرالی ساتھ رشتوں میں سے صرف پہلے دو شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا یہ دو رشتے ہیں جن کے ساتھ ایک عورت کی عبدی حرمت ہے شوہر کے بیٹے کے ساتھ یا شوہر کے باپ سسر کے ساتھ ستیلہ بیٹا یا سسر ان کے ساتھ کبھی کسی خالت میں ساری زندگی ایک عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ان دو کے سامنے بھی زینت کے اظہار کی جازت موجود ہے لیکن سسرالی رشتوں میں سے جو اگلے پانچ رشتے ہیں شوہر کا بھائی شوہر کا چچا مامو اس کا بھانجا اس کا بھتیجہ اس کے ساتھ حرمت عارضی ہے عبدی خرمت نہیں ہے جب تک خاتون اس کے نکاح میں ہے یا وہ شوہر حیات ہے اگر وہ طلاق دے دے گا یہ فوت ہو جائے گا تو انہی رشتوں کے ساتھ اس کے نکاح کے گنجائش موجود ہے تو لہذا یہاں پہ یہ جو ساتھ خرمت والے رشتے بتائے جا رہے ہیں وہ ساتھ وہ ہیں جو نصب سے ہیں جو رزاد سے ہیں یا شہر کا باپ اور شہر کا بیٹا ہے اس کے علاوہ سسرالی پانچ مہرم رشتوں کے سامنے بھی زینت کے اظہار کا تصور موجود نہیں ہے اور یہی شرعی پردے کا تصور ہے یہی شرعی پردے کا تصور ہے ایک خاتون کے لیے اس کا تیور اس کا جیٹ ان سے شرعی پردہ موجود ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ ان کے ساتھ نکاح کی حرمت عبدی طور پر موجود نہیں ہے اس نکاح کی عبدی حرمت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ شریعت نے ایک حجاب ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک پیریر زینت ہماری اخباروں میں بھرے پڑے تو اللہ نے اس حد کے بیان ان محرم رشتوں کے بیان اور اس محرم رشتے کے دائرے کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ عورت اپنے اس دائرہ کار مردوں کے اندر اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے ان رشتوں کے ساتھ میل کوئی عورت حدیث کے الفاظ آتے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نام محرم ہے اس کو ایک خاتون کو تنہا ملنا اور تنہائی میں ملنا اس تک کے معاملات میں منعی فرمائی گئی ہے حدیث کے الفاظ آتے کہ جن عورتوں کے شہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ جن عورتوں کے شہر یعنی گھر میں موجود نہیں ہیں وہ باہر گئے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے خون کے اندر جسم کے اندر خون کی طرح کرتش کر رہا ہے شیطان کا فتنہ ساتھ ہے وہ جسم میں خون کی طرح گھردش کر رہے تو لہٰذا کسی مہرم رشتے دار کے بغیر کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں مت ملو اس دن آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس عورت کا جسم کسی نامحرم کو چھو جانا تنہائی میں اس کے ساتھ ملنا یا ایک عورت کا اپنے محرم کے بغیر سفر کرنا تنہائی میں تین دن تین رات ایک دن ایک رات مخاری کی حدیث موجود ہیں اللہ سبحان تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حدود مسلمان عورت ہنہ یا جو ان کی عورتیں مسلمانوں کی نساء ہنہ یعنی مسلمان ممن عورتوں کے سامنے ایک مسلمان خاتون اپنی زینت کو یہ جو ساری میں نے زینت وں تین تک سے زینت کے اظہار میں لاکہ معاملہ موجود ہے ایک مسلمان خاتون ایک نون مسلم خاتون کے سامنے بھی اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی آپ نے سن رکھا ہوگا وہ سید احمد خان کا واقعہ کہ سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا نائٹ ہڈ کا خطاب ان کو دیا گیا تھا تو ان کو وائس روائے نے یا گورنر جنرل نے بہر کیف کس نے دعوت پر بلایا کہ ہم نے آپ کو نائٹ ہڈ سے نواز ہے اور ہم نے سر کا خطاب دی ہے تو ان کے حق میں زورانہ یا رات کا کوئی ڈنر وغیرہ آرینج کی اور پردہ کرتی ہیں تو وائس روائے نے کہ اگر آپ کی بیغم صاحب پردہ کرتی تو آپ ہمیں بتا دیتے ہم خواتین کا الگ بند بست کر دیتے اور انہوں نے کہ اصل بات ہے کہ ہماری عورتوں سے بھی پڑتا ہے ہماری عورتوں سے بھی پڑتا ہے اور آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے آپ بیوٹی پالرز میں دیکھ لیجئے گھروں میں دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان عورت اپنی میل جول کی عورتوں کے سامنے ظاہر کرے گی اس کے علاوہ غیر مسلم خواتین کے سامنے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے یا جو ان کی لونڈی غلام ہیں یا ان کے سامنے تم زینت وں خادم گھروں میں کامکاج کرنے والے لیکن عورت تعویین کو صرف یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا اس کے بعد غیری اول اربا کی شرط کو شامل کر دیا گیا یعنی سارے ماتحت نہیں سارے ماتحت سارے زیردست نہیں سارے خادم سارے مملوک نہیں سارے تمہارے نیچے رہنے والے لوگ نہیں سوائے وہ جو غیری اول اربا اول اربا کے حوالے سے مطلب کیا ہے مفسرین قرآن اس کی وضاحت کرتے ہیں اس سے مراد ابن عباس حیبر الامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تفسیر سیکھی اور سکھائی انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں کہتے کہ اس سے مراد وہ سیتھا سادھا بدھو بدھا مغفل ہے سیتھا سادھا یہ امن عباس کے الفاظ ہیں سیتھا سادھا بدھو بدھا مغفل آدمی ہے جو عورتوں سے کوئی دلجسپی نہیں رکھتا کوئی بڑھا بابا ہے جو دنیا سے غافل ہے اس کو کوئی ہوش ہی نہیں بچارہ کھانا لینے کے لئے بیٹھا پیٹ کی روٹی پانے کے لئے کسی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا مجاہد کہتے ہیں وہ شخص جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو صاحب خانہ کا دست نگر ہے اور جس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ گھر کی عورتوں پر نگاہ ڈالے گویا ان تمام مفسرین کی تفسیر کو اگر آپ جمع کریں تو اس سے مراد کون ہے آج کے زمانے کے گھروں کے اندر کام کرنے والے کک بیرے وٹلر بیٹر ڈرائیور گارڈنرز مالی باغبان اس سے مراد نہیں ہے اس سے مراد کون ہے اس سے مراد کسی مسلمان گھرانے میں رہنے والا کوئی پرانا سا ملازم کوئی ضعیف کوئی کمزور کوئی بوڑا کوئی مجبور کوئی مفرس کوئی بدحال جو صرف ان کے پاس دو تین وقت میں دو چار لکمے کھانے کی گرس سے بیٹھا ہے اتنے بڑھاپے کمزوری زوف میں اس کو گھر کی عورتوں اور خواتین کھانا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں اور گھر کے جو افراد ہیں اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے ہیں نہ وہ نگار ڈالے گا نہ وہ طلب کرے گا نہ وہ کسی قسم کی جس موجود نہیں اس میں ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس میں ان کے لئے تصور موجود نہیں ہے اس کی کی بہت سپیسی فائیڈ ہے پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا اویت تفلی یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ لڑکے ہیں تمہارے گھر کے نابالغ لڑکے ہیں تمہارے بھانجے ہیں بتیجے ہیں گھر میں آنے جانے والے نابالغ بچوں کے کوئی دوست ساتھی ہیں ان کے کوئی اقارے میں تمہارے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے جاتے جاتے جن کوئی عورتوں کے پوشیدہ معاملات اور ان چیزوں کی آگئی نہیں ہے کوئی اس قسم کی شہوانی دلچسپی آئی بھی نہیں ہے ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے تو ان نابالغ بچوں کے سامنے لڑکوں کے سامنے بھی تم کیا ہے تم اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہو تو لہٰذا ایک بڑا ہی سپیسیفائیڈ سا سرکل ساتھ مہرم مردوں کا مسلمانوں کی خواتین میل جول کی عورتیں اور چھوٹے نابالغ بچوں کے حوالے سے میں پھر دور آ رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ مہرم بھائیوں تک کو یہ طریقہ سکھا دیا کہ جب اپنی ماں اور بہنوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس جانے سے پہلے اجازت طلب کرو تو یہ عدب اور سلیقہ اس لئے سکھایا جا رہے کہ خواتین اسلام اپنی زینت کا تمام اس دائرہ کار سے بیانڈ کرنے سے گریز کریں آپ دیکھیں کہ اگر ہم زینت کے حوالے سے تصور دیکھیں کہ شریعت کا تصور کیا ہے تو شریعت زینت کو اڈاپٹ کرنا اس کو پسند کرنا اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے رکاوٹ تو نہیں کی اللہ سبحانہ حرام کیا زینت وہ تو میں نے نکال ہی اپنے بندوں کے لئے یہ موتی مونگے سونے ہیرے جوارات اللہ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کی ہے کیوں بنائے یہ رنگ یہ ڈائیز یہ پیگمنٹ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں سجنے بننے کا خاخش شوق تلب تڑپ رکھی تھی اور آج میں آپ حدیث کے شپٹر میں بتا رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریعت کے کوئی عقامات ایسے نہیں جو فطری خواہشات کا غلق غلق ہے ہمارا دین دین فطرت ہے اور میرا خالق جو میرے مزاج کو بنانے والا میرے آساب میرے خواست میری آرزوں کو بنانے والے وہ میری آرزوں کا گھونٹا نہیں ہے اپنے دین کے حکمات میں اس نے خود میرے دل کے اندر سجنے سورنے خوبصورت بننے کی خواہش آرزو ڈالی ہے اس آرزو کی تکمیل کے لیے اس نے اس روح زمین پر عورت کے سجنے بننے کے لیے لیکن عورتوں کے لیے تو حرام نہیں کیا یہ زینتوں کو اپنانا زینتوں کی خواہش رکھنا جائز ہے خلال ہے ناپسندیدہ نہیں ہے منع نہیں ہے مکروہ نہیں ہے بلکہ جب صحیح جگہ پر ہوگا تو شوہر کے لیے بننے سورنے اور سجنے والی کو دو سو سال کی عبادت کا عجر دیا جائے گا لیکن اللہ نے اس کو نہ منع کیا نہ ناجائز کیا نہ حرام کیا اس کا ایک دائرہ سپیسیفائی کر دیا اور وہ دائرہ میرے رحمان میرے خالق مالک نے میرے فطرت میرے مزاج میری خواہشات اور میرے عارضوں کے مطابق وضا کیا جتنے جہاں جب جس سرکل میں اچھا لگنے سورنے بننے کی خواہش عارض ہے میرے رب نے وہاں اجازت دے دی مجھے لئے تمام میری میل جول کی عورت ایک مسلمان خاتون کے لئے اس کی برادری اس کی رشدار اس کی سہیلیاں اس کی دوست اس کی ہمسائی مسلمان عورت جہاں پھر اس کا دل کرے گا کہ وہ اچھا پہنے وہ اچھا اوڑے وہ خوبصورت لگے ان تمام مسلمان عورتوں کے سامنے اس کو اجازت دے دی اچھا پھر ایک اور سرکل بھی ہوگا اس کا دل جائے گا اپنے باپ اپنے بھائی اپنے مامو اپنے چچا اس کے جو انٹیمیٹ سرکل کے مرد رشتے دار ہے ان کے سامنے بھی جس سرکل کے بیونڈ اس کے لئے ضروری نہیں تھا اس کے لئے اہم اور امپورٹن نہیں تھا اپنی زینت ان کو دکھانا اس کے لئے نہ ضروری تھا نہ اہم تھا بلکہ الٹا اس کے لئے نقصان دے تھا میرے رب نے اس عورت کو اپنی زینت چھپانے کا طریقہ سکھا دیا میرا رب بڑا رحمان ہے میرا رب بڑا رخیم ہے میں کئی دفعہ کہتی ہوں آپ کو میں پھر کہوں گی مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائی اور چچا کے سامنے بننے سمرے کی آرزو ہو سکتی ہے لیکن اس کو کیا فرق پڑے گا کہ جس سکول سے وہ اپنے بچے کو لینے جا رہی ہے اس کا چوکی دار اس کی حسن سے مروب ہو جس سبزی والے اور جس گوشت فروش سے اس نے گوشت کرید نہ ہے وہ اس کے حسن سے مروب ہو یا یا ایک ڈائر یا ایک ٹیلر اس اس کی زیند سے متاثر ہو اس کے کیری کرنے کی طریقے کو سراحے یا اس سے امپریس ہو تو وہ سرکل جو اس کو میٹر نہیں کرتا تھا بلکہ جس سرکل کو امپریس کرنے کے بعد اس معاشرے میں اس کو نقصان کا امکان تھا اس معاشرے میں اس کو گزند پہنچانے کا امکان تھا وہ کمزور ہے وہ نازخ ہے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو اللہ نے اس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنے اس فتنے والی زیند کو بچانے کا طریقہ سکھا دیا اللہ نے تو عورت کو عورا بنا کے اپنی بڑی قیمتی اور خوبصورت تخلیق بنا کے چھپانے کا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپایا کرتا ہے میں اور آپ بھی اپنی قیمتی اور انمول چیزوں کو چھپاتے ہیں اللہ نے عورت کو انمول اور قیمتی سمجھ کے حسین اور سپیشل سمجھ اس کو کہا تھا اپنے گھر کی زینت بنو معاشرے کی زینت نہ بننا محفلوں کی زینت نہ بننا اپنے شہر کی دلہن بننا پورے معاشرے کی دلہن بن کے اپنا حسن اس معاشرے میں فتنہ بے خیائی فہاشی اور انیہ کا ذریعہ نہ بنا دینا اس میں معاشرے کی بھی بھلائی ہے تمہارے گھر کی بھی بھی ہے تمہاری دنیا اور آخرت کی بھی خیر ہے اللہ نے بڑا خوبصورت دائرہ کار سکھا دیا اللہ ہمیں اس دائرہ کار کی وسط کو سمجھ اس کی اہمیت کا احساس کرنے اور اپنے آپ کو بس اپنی زینت میں اس وسط والی حد تک محدود رکھنے کی توفیق اتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک اور حکم دیا اب جب باہر نکلوگی تو ایک تو تم نے زینت نہیں دکھانی اس سرکل کے بیان پھر ایک اور کام کرنا کہ جب تم نکلوگی اور تب تم چلوگی تو تم اپنے چالد حال کا بھی دھیان رکھنا چلتے وقت اپنے پاؤں پٹخ پٹخ کے نہ مارتی پھر نہ لی تاکہ اردگرد کے محول میں لوگوں کو تمہاری پوشیدہ زینتوں کے بارے میں پتا چل جائے دو دو احکامات اس کی تفسیر میں آتے ایک تو پوشیدہ زینتوں کو چھپانے کا حکم اور دوسرا چلنے کا طریقہ اور انداز یہ مومن اور تو تم جب چلو تو تمہاری جال اور تمہارے چلنے کے طریقے میں بھی ایک اتدال ایک مطانت ایک سنجیدگی ایک وقار ہونا چاہے تمہیں جاہلانا طریقے سے اپنی پاؤں پٹختی اپنی پائلوں کی جھنکار کی آواز اپنے محول میں ادھر چال ڈھال کے طریقے سے ہے وہ لٹک کے چلنا وہ مٹک کے چلنا آپ پتہ ہے کہ چال بھی انسان کے اخلاق اس کے ذہن کے حالت کی اکاسی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہم آگے بھی جا کے پڑھیں گے اللہ فرمائیں گے کہ تم اکڑ کے نہ چلو سورہ لکمان میں بھی پتہ نا کیسے چلتا ہے ایک فیشن شو کے اندر ایک ڈریس اگزیبیشن کے اندر کیٹ وک کرنے والی ایک موڈل کیسے چلتی ہے چلتی ہے نا خاص طریقے سے ایک شریف خاتون کیسے چلتی ہے اس کی چال ڈھال میں ایک وقار ہے اس کی چال ڈھال میں ایک وہ نہیں اڑوا دیتا میرا دین تو اس کو نگاہوں کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو بولنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اس کو چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تو آج کے بعد اگر آپ یہ طرح سنیں بڑی دیکھیں ہیں برکے والیاں بتائیے گا یہ برکے والی اگر اپنی نگاہوں کو اپنی چال دھال کو زبط نہیں کر رہی تو وہ دین کے حجاب اور پردے کے احکامات کا ایک جز لے رہی ہے اس میں فرق کا قصور ہے میرا دین تمام ہے میرا دین کامل ہے اللہ نے مسلمان عورت کو ٹوٹل کوٹ اف کی ہر جگہ اور اس کی حد کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر اللہ نے فرمایا وہ جو تمہاری پوشیدہ زینتیں ہیں پوشیدہ زینت سے کیا چیز ہے اس میں خوشبو بھی موجود ہے اس میں خوشبو کا حکم بھی موجود ہے یہ خوشبو وہ چیز ہے جس کو نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ ہاتھ محسوس کرتا ہے لیکن پوشیدہ طریقے سے محول کو موتر کر کے اپنی موجود کی کا احساس دلواتی ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل اور لوگوں کو اپنی موجود کی طرف اٹینشن دلاتی ہے اور زینتوں میں سے ایک زینت ہے خوشبو کے حکمات واضح طور پر حدیث کے حوالے سے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو دعود اور مصد احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو مگر وہ خوشبو لگا کے نہ آئیں مگر مومنات جب مسجد میں آئیں گی تو کیا کریں گی وہ خوشبو لگا کے نہیں آئیں گی اور اسی حوادے سے وہ حدیث پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد خاتون کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اور وہ جب پاس سے گزی تو خوشبو کی مہہ کہا رہی تھی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر وہ نے فرمایا اے خدائی جب باہر کی بندی کیا تو مسجد سے آ رہی ہے یعنی تھیرے سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہے کیا میں تجھے اپنے محبوب ابو القاسم محمد کی حدیث کے الفاظ نہ سنا دو کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو مسجد میں خوشبو لگا کر آئے گی اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے گھر میں جا کے قسل جنابت نہ کر لے استغفر اللہ اتنی ناپسندید کی اب مجھے بتائیں کہ اس دور میں مسجد نبی میں اس دور کی خواتین خوشبو لگا کے جا رہی تھی تو ان کو حضرت ابو حریرہ نے یہ حدیث سنائی آج کا دور کچھ لوگ بسا وقت وہ زد اور ڈھٹائی کرنے والے لوگ کجی تلاش کرنے والے لوگ بسا وقت کہتے ہیں کہ یہ تو خاص عورتوں کو مسجد میں جانے سے بنائی کی گئی ہے اللہ اکبر کتنے بھولے بنتے ہیں ایک عورت جو مسجد جانے کی روادار ہے جس کا ایمان ایسا ہے کہ وہ مسجد کی آبادکار ہے مسجد کی آبادکار جب مسجد میں جا رہی ہے اس وقت خوشبو نہیں لگا سکتی یہ تو وہ حالت ہے جہا اس کو چہرہ کھولنے کا بھی حکم دے دیا جائے گا اس حالت میں وہ خوشبو لگانے کی منائی ہے تو کیا وہ آزاد عورت جب کسی سکول میں جائے گی کسی کالج میں جائے گی کسی یونیورسٹی میں جائے گی کسی کیفیٹیریا میں بیٹھے گی کسی کیفے میں بیٹھے گی کسی بازار کے گلی کوچوں میں جائے گی جہاں کیا ایمان کا معاملہ ہے اللہ کی سب سے پسندیدہ ترین جگہ تو مسجد ہے اور اللہ کی سب سے نا پسندیدہ ترین جگہ بازار ہے بازار میں جاتے وے اور یونیورسٹی اور کالجوں میں جاتے وے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے جہاں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں وہاں پہ جاتے وے خوشبو کی جازت ہے یہ تو مسجد میں بھی نہیں ہے اور مسجد میں جانے والی کو نہیں تو کسی کو نہیں ہے کسی جگہ نہیں خوشبو ایک فتنہ ہے ہی پوشیدہ زینت ہے ہاں ڈیوڈرنٹس وغیرہ انٹی پرسپرنٹس تو اس قسم کی انٹی پرسپرنٹس وغیرہ بہر کیف یوز کی جا سکتے ہیں اور آج ایسے بھی ڈیوڈرنٹس اور انٹی پرسپرنٹس ہیں جن کی باقاعدہ کوئی سمیلز موجود نہیں ہیں تو لہذا ان کا استعمال کرنا بہر کیف بہترین ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر زینت سے کہ اظہار سے بچنے کا طریقہ بتانے کے بعد کیا فرمایا طوبو اللہ کیا کرو تم سے کمیاں ہوئی ہوگی تم سے کتاہیاں ہوئی ہوگی یہ زینت کچھ نہ کچھ کھلی ہوگی یہ سر کی اوڑنیاں کبھی نہ کبھی سروں سے ڈھلکی ہوگی یہ جیوب کئی نہ کئی ضرور شیطان نے کھول دی خونگے طوبو اللہ اچھا کوئی یہ کہ کرے اچھا قرآن پڑھنے والوں کو کیا ضرور ہے جمعی سب کے سب کرو طوبو اللہ جمعی تم سب توبہ کرو ایوح المومنون ایمان لانے والو اللہ قوم مان کی اللہ کی مان اقرار کرنے والو اعلان کرنے والو سب کے سب توبہ کرو کیوں کریں لان لکم تفلی ہون تاکہ تم فلا پا جاؤ فلا کا نسخہ ہے اللہ وَجَالنی مِن التووابینا وَجَالنی مِن المتطخرین رب اغفیر ورحم وانتخیر الرحمن ربنا ظلم نا انفسنا ربنا سلم نا انفسنا وَإِن لَم تغفر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِن الخاصرین اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی لا علمی میں لا علمی میں نہ نہ دانستگی میں غیر ارادی طور پر ہم سے جو کمیاں کتاہیاں ان معاملات میں ہوئیں اللہ جن اکامات کو تُو اللہ سبحانہ تعالی قرآن سے دوری کے دور میں ہم سے جو یہ ظیادتیاں ہوئیں ہم سے جو یہ ظلم ہوا اللہ ہماری زبانوں نے ان احکامات کے خلاف اگر کچھ کہا اللہ سبحانہ تعالی اگر ہمارے ہاتھوں پاؤں نے ہمارے جسم کی کسی حصے نے زینت کے اظہار کا کچھ ارتکاب کیا تو اللہ تو در گزر فرما دے اللہ یہاں چھوٹے بھی ہیں اللہ بڑے بھی ہیں اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ ہماری کمیوں کتائیوں کو اللہ در گزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی تیرا حسان تیرا فرما اللہ اس سارے کے سارے عمل پر اللہ شکر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما اللہ جو نے اپنے قرم سے علم کا یہ نام فرما دیا اللہ فلا کا یہ نسخہ ہمیں سکھا دیا اللہ توبہ کی توفیق اور توبہ کی مولت ہمیں عطا کر دی اللہ سبحانہ تعالی اب عمل کی توفیق عطا فرما اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اللہ عمل کو ہمارے لئے آسان کر دے اللہ جو کمیاں کتائیاں ان کو دور کرنے میں ہمارا معامل بن جا ہمارا مددکار بن جا ہمارا محافظ بن جا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ہمارے جن ساتھیوں کے لئے اس معاملے میں رکابتیں آ رہی ہیں اللہ ان کی رکابتوں کو دور کر دے اللہ ان کے راستے سرات مستقیم کے ہٹا دے اللہ ان کا نگرحان بن جا اللہ ان کے دلوں کو ایمان عطا فرما سکینہ عطا فرما یار ہمار را خمین ان کے دلوں کو شیطان کی گندی نجاست سرات مستقیم پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی جن ساتھیوں کے آج اس معاشر میں رکابت ہیں اللہ ان کی رکابت وں دے اللہ ثابت قدمی عطا فرما دے اور اللہ اس راستے میں پھر ہم سے کچھ کمیاں کتائیاں ہوئیں اللہ ہم سے رازی خوشانا اللہ یہ تعلیمات ہمیں معاشر تک پہنچانے کے لئے ہماری زبان کی گیرہ کھول دے اللہ ہمیں فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ حیاء کے پیغام معاشر تک پہنچانے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ جن تک پہنچ آئے اللہ ہم نہیں سمجھا سکتے تو انہیں سمجھا دینا اللہ جو ان کو سمجھے ان کو عمل کی توفیق قطاب فرمانا اور اللہ جو خیاء کی ردہ میں اپنے آپ کو لپیٹ لیں اللہ یہ احکامات ہماری ہتہتنا وحب لنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحان اللہ بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان ربک رب عزت و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین